ہلو ساتھیو جیسے کہ آپ تھممنیل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوگے کہ اگر آپ کا پی ایم کسان سمان ندی کا فارم نہیں بڑھا ہے تو سن 2024 میں سائٹ کھل گئی ہے آپ نئے ریشتریسن کر سکتے ہیں آپ نئے کسان بنے ہیں تو آپ کو نئے طریقے سے ریشتریسن کرنا ہوگا اس کے بعد بلوگ سے ویریفائی ہونے کے بعد جلی سے ویریفائی ہونے کے بعد دونوں جگہ سے ویریفائی ہونے کے بعد آپ کی کسان سمان ندی آنی سٹارٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو ویب سائٹ پر ریشتر کرنا ہوگا اپنے آپ کو تو میں آپ کو اس کی پرگریہ بتاؤں گا کیسے آپ کو ویب سائٹ پر ریشتر کرنا تو چلیے بنا دیری کے چلتے ہیں سکرین کی طرف میں نے بھی آٹھ دس فارم بڑھ دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے یہ فارم بھرا ہوا ہے اور نائم سنوف اور واقعی ادھار موائل نمبر ساری دکھا رہا ہے اور بیمارک میں دکھا رہا ہے پینڈنگ فور اپروول سب ڈسٹرک اور بلوک لیبل یعنی کہ جو بلوک لیبل اور جلے پر آپ کا پینڈنگ ہے آپ کو گاؤں میں آپ چیک کرنے کے لیے آئے گی ٹیم آپ کو جو آن لائن ٹھیک کیا ہے نہیں کیا زمین نام ہے نہیں گاؤں والے سے پہنچے گی اس کے بعد آپ سے ہارڈ کونپی لے جانے کے بعد بلوک سے ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد اگلا اسٹرے بعد آج جلے سے ویریفائی ہونے کے بعد جو ہارڈ کونپی آپ سے گاؤں میں لے جائیں گے بلوک والے ادھگاری جو بھی چیک کرنے آئے گا اس ہارڈ کونپی کی عمادیوں سے جلے پر چیک کریں گے پھر آن لائن چیک کریں گے اس کے بعد آپ کی سمانی دی آنے اسٹارٹ ہو جائے گی اب میں آپ کو نیو فارمر ریسٹریشن کرنے کی پھر کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو گول کھول لینا اس کے بعد ٹائپ کر دینا سی ایسی لوگن ہمارا سی ایسی لوگن ہو گیا اس کے بعد نیچے سکوڑ لاؤن کرنا ہے اس کو سائیڈ میں سلائیڈ کرنا ہے یعنی سائیڈ میں کھسکانا ہے پھر آپ کے سامنے پی ایم کسان کا لنک دیکھ جائے گا پی ایم کسان اس پر کلک کریں گے تو سامنے کونے میں ویو پروڈکٹ آپ کے سامنے کھل جائے گا اس پر جیسے کلک کریں گے پی ایم کسان کی سائیڈ پر ری ڈائریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد سی ایسی لوگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے فارمو ری ڈائیسٹیشن کی پرکریہ کھل چکی ہے یہاں پر فارمو ری ڈائیسٹیشن پر کونے میں کلک کر کے آپ کو آدھار نمبر بھرنا ہوگا سب سے پہلے آدھار نمبر بھریں گے پھر اسٹیٹ بھریں گے پھر اس کے بعد سرسپر کر کے اور موائل نمبر کی اوٹی پی کے مادنے سے آپ کی پرکریہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم نے آدھار نمبر بھڑ دیا ہے اور اپنا اسٹیٹ سے لیٹ کر لیا اس کے بعد سرسپر کلک کریں گے میں سیگورٹی کے بیرے سے آدھار کو بلک کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے سی ایسی آئی ڈی کا پاس برڈ مانگے گا پاس برڈ دے دیجئے گا اس کے بعد آپ کا بیلٹ پن مانگ دیا پن ڈال دیجئے گا آپ کے پانچ روپے چونتیس پیسے کٹیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے موائل کا اپسن کھل جائے گا یہاں پر موائل نمبر بھڑ دینا موائل کو بلڈ کر رہا ہوں آدھار دیکھو تاکہ کوئی فون مون نہ کرے کمنٹ سیکشن کے مادیم سے اپنی کوئی سوال کنھ سکتے ہیں فون allowed نہیں ہے تو اس کے بعد get OTP پر کلک کریں گے چار انکوں کی OTP آپ کے موائل پر پہنچ جائے گی پی ایم کسان کے نام سے تو یہاں پر جیسے ہی موائل میں OTP آ جائے یہاں پر موائل OTP میں بھر کے سممیٹ OTP پر کلک کر دیں گے موائل نمبر آپ آدھار والا لگائیں جہاں تک کوشس ہو آدھار والا نہیں ہے تو دوسرا نمبر بھی لگ جائے گا آدھار والا موائل نمبر کمبل سری نہیں ہے CSC سگر آپ فارم بھر رہے ہیں تو کسی بھی کسان کا اور باہر سے فارم بھر رہیں گے تو آدھار نمبر کی OTP سے بھر رہے گا بڑ وہ بھرا نہیں میں نے بھر کے دیکھا تھا تو وہ جو ہے ایرر مار رہا کئی بار میں نے ٹرائے گیا اس پرکریہ سے بھرا نہیں جو پی ایم کسان کی سائٹ پر ڈاریکٹ نیو فارم اور ریسٹیسن ہے اس سے فارم بھرا نہیں تھا تو ہمارے موائل پر OTP آ گئی ہے اب یہاں پر ہم بھر کے اس کو سممیٹ OTP پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے فنگر کو اپسن کھول جائے گا مطلب فنگر جروری ہے اس میں سممیٹ OTP پر کلک کرا ہم آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر کیپچر فور ایکی وائسی مورفو ڈیوائس یعنی کہ مورفو کی سیٹنگ ہمارے لیپ ٹوپ میں ہوئی ہے تو ہم جو ہے اسی کے مادیم سے کریں گے آپ کے پاس اگر منترہ کی ہے تو نیچے بالے پر کلک کرنا آئیرس یعنی آنکھو بالی ہے تو چوتھے بالے پر کلک کرنا تو بینہ آپ کے فنگر کے اس پرکریہ نہیں ہو پائے گی سممیٹ پر کلک کر دیں فنگر ہم نے مسین پر لگوا دیے دیے سکتے ہیں آپ کو سامنے آدھار کی ڈیٹیل سارے اس نے اٹھا لی ہے نام پتہ موائل نمبر تو سوری موائل نمبر نہیں میل فی میل ہے کیا ایڈریس ہے اس کا اور کہاں کا رہنے والا ہے مطلب ساری چیز جو آدھار پر آپ کے فیڈ ہے وہ سممیٹ اس نے اٹھا لی ہے اس کے بعد ڈسٹک سیلیٹ کر دیں گے ہم سب ڈسٹک سیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد بلوک سیلیٹ کر دیں گے آنے کے جس جلے پہ آپ کو فارم بھرنا اس کے بعد اپنا گاؤں سیلیٹ کر لینا ہے جس گاؤں کے آپ رہنے والے ہیں اس کے بعد کیٹیگری بھر دینی ہے جنرل کیٹیگری ہے ہمارے اس کے بعد سمال ون ٹو ہیکٹیئر پر کلک کر دینا چھوٹے کسان ہیں تو موائل نمبر بھر دیجئے گا کوئی سا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے پن کوڈ اور سنوپ اپنا آپ اٹھا لی ایڈٹرس اپنا آپ اٹھا لیا باقی لینڈ ریشٹس اس کی سٹھوٹ دیں گے اور یہ جو ہے ایکسی ٹیبل پی ایم کسان ماندن اس کو یس جرور کرنا آپ کو یہ دھیان رکھنا آپ کو کسٹمر اگر خاتونی میں آپ کی جوائنٹ میں جمین ہے تو جوائنٹ پر کلک کریں گے اگر سنگل کسٹمر ہے خاتونی میں ایک ہی نام ہے تو ایک پر کلک کریں گے اس کے بعد خاتہ سنگیا خاتونی کی اور جو ہے خسرا سنگیا اور اس کے بعد ایریا آپ کے حصے پر کتنا ہے اس کے بعد جو ہے جمین کب نام آئی ہے ایک ایک دو ہیار انیس کے بعد یعنی ایک دو دو ہیار انیس کے بعد اس کی تاریخ لکھ دیں گے ہمیں جو ہے زمین نام دو ہیار تیس میں آئی تھی تو ہم جو ہے اس کی ڈیٹ بھریں گے کس خاتونی میں ہوتا ہو کس ڈیٹ میں آپ کی جو ہے براست درج ہوئی ہے اسی ڈیٹ کو یہاں پر بھرنا ہوتا ہے بی فور ایک دو دو ہیار انیس اس پر نہیں ہوگا آفٹر والے پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کو ریجن چلنا ہوگا کیا آپ کو فادر ایکسپار ہو چکے ہیں کیا آپ کے ہزبینڈ ایکسپار ہو چکے ہیں تب ہی آپ کو فارم بھرا جاگا اور ادھا نمبر فل کر کے آپ کو ایڈ ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو آپ کے نیچے ساری ڈیٹیل بھر جائے گی اگر آپ کے فادر یا ہزبینڈ ایکسپار نہیں ہوئے ہیں یعنی کی پیراست درج نہیں ہوئی آپ جہاں جمین خرید کر نئے کسان منہیں تو آپ کو یہ فارم نہیں بھرا جاگا آپ کے فادر ایکسپار ہو چکے ہیں یا ہزبینڈ ایکسپار ہو چکے ہیں تب ہی آپ نئے کسان منہیں تب ہی آپ کے لئے فارم بھرا جاگا اس کے بعد آپ کو جو ہے جو اس فائل پر جا کر اپنی خطونی اپلوڈ کر دینا ہے اور سممیٹ پر کلک کر دینا ہے تب آپ کو جو ہے ریجیسٹیسن آئی ڈی آپ کی مل جائے گی اور آپ کا فارم بھر جائے گا سی ایس سی ای او پی کر کے آپ کا ریجیسٹیسن آئی ڈی مل جائے گا اور آپ کا فارم جو ہے بلے کوئی اس طرح پر پہ پہنچ جائے گا اس کے بعد جانت پر تال ہو کے آپ کی کسان سممان نہیں دیا آنی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں دوبارہ کے فارم صحیح بھرا نہ بھرا تو دوبارہ آدھا نمبر بریئے گا تپریسٹیلٹ کریئے گا سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دکھا دے گا کہ آپ کا جو فارم بڑھ چکا ہے آر لیڈی تو اس طرح سے آپ فارم بڑھ سکتے ہیں اگر آپ جمین خرید کر نئے کسان بنیں تو آپ نہیں بڑھ سکتے اگر آپ کے فادر یا مدر یا ہزبینڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نئے کسان بنیں یعنی کہ جب براست درج ہوگی بیٹوں کا نام زمین آئے گی تو نئے کسان ہوں گے تو تب یہاں آپ اس کا ریشنس کر پائیں گے ویڈی کیسے لگے اچھے لئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا